اسلام علیکم ویلکم ٹو اینا در سپر امیزنگ ویلوگ تو گائز آپ لوگ انہیں ٹرینک کا سفر تو ضرور کیا ہوگا کیونکہ جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ ہے ریلو سٹیشن اور اس کو خانپور کا ریلو سٹیشن کہتے ہیں اور یہ زلہ رحیمیر خان میں ہے آج اس تاریخی مقام کو آپ کا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک تاریخی قبرستان ہے اور اسٹوریکل گریب یارڈ جب ریلو سٹیشن بنا تھا اس دن جو لوگ یہاں پر آئے تھے ان میں بہت سے ورکر تھے بہت سے کام کرنے والے آفیسر تھے جو لوگ یہاں پر اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے یہاں پر فوت ہو گئے مر گئے ان کو یہاں پر دفنائے گیا ان کے لیے ایک مقصود قبرستان بنایا گیا جس کو کہا جاتا ہے گورا قبرستان اور آج ہم اس لوگ آپ ساتھ شیئر کریں گے آج اس ویڈیو ستیشن میں ہم آپ کو دکھائیں گے گورا قبرستان خانپور میں ہے بہت سے لوگ یہاں کے مقامی لوگ بھی نہیں جانتے کہ یہاں پر گورا قبرستان ہے اور وہ کہتے ہیں کہ صرف یہاں پر قبرستان ہے ریلو سیشن کے آس پاس آپ کو تین سے چار قبرستان ملیں گے لیکن یہاں کے مقامی لوگ بھی نہیں جانتے تو آئے آپ کو دکھاتے ہیں گورا کبرستان خانپور یہ جی گیٹ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر سلیپ کا نشان بھی بنا ہوا ہے اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ تاریکھی کبرستان تو گائز یہ جی ہے تاریکھی گورا کبرستان جہاں پر کپنیں بنی ہوئی ہیں تو گائز یہاں ان پر نام بھی لکھا ہوا ہے ان کا جان مائیکل سرس فیلڈ اور یہ پیدا ہوئے اٹھارہ سو ایک سٹھ میں اور وفات ان کی ہوئی انیس سچار میں اور چالیس بیالیس سال انہیں عمر پائی سات مہینے اور اٹھائیس دن عمر پائی آج بھی ان کی کبر یہاں پر بنی ہوئی ہے اور یہاں پر کچھ جہادگار الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں ہم آپ کو یہ کہ وہ ہیز کون بٹ ناٹ فور گٹن ٹھیک ہے ہی گون مگر یہ چلے گئے ہے لیکن یہ ان کی یاداست جو ہے وہ آج ختم نہیں ہوئی آج بھی ان کے پیاروں نے ان کو یاد رکھا ان کی کبریں یہاں پر بنی ہوئی ہیں ایک اور کبر بھی ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے تو گائز دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سلیپ کا نشان بنا ہوا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پر جو انگریز یہاں پر رہتے تھے ریلو سٹیشن کے پاس ہی وہ جو یہاں پر وفات پا گئے کہ ان کی کبریں یہاں پر ان کے پیاروں نے بنوائی تھی اور ان کے اوپر بہت خوبصورت الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں ان کتبے کے اوپر ان کا نام اور مکمل ہسٹری لکھی ہوئی ہے وہ لوگ ان کو نہیں بھولے بے شک یہ لوگ یہاں پر فوت ہو گئے تو لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پیاروں نے ان کو نہیں بھولا اور آج بھی ان کی کبریں یہاں پر ثبوت ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر آئے تھے ایک اور کبر ہے یہاں پر لکھا ہے سارا کشمیری ڈا بیلوف وائف آف روبرٹ ایلز انڈین سٹیٹ ویلویز اور یہ ان کی وائف تھی سارا کشمیری اور یہ یہاں پر فوت ہو گئی آہ اٹھارہ سو بیالیس میں یہ ان کی پیدائج تھی اور اٹھارہ سو اکاسی میں یہاں پر وفات پا گئی اور ان کی کبر یہاں پر بنا دی گئی یہ دیکھیں یہاں پر ایک کبر بنی ہوئی ہے اور ان کے پر اس کے نام بھی لکھا ہوئے نام ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں our loving father James Bentley who was called to his internal rest جی ان کی ڈیٹ آف برت تھی ڈیٹ آف برت نہیں لکھی ہوئی ڈیٹ آف ڈیٹ آف ڈیٹ لکھی ہوئی ہے مارچ چھبیس دو ہزار مارچ چھبیس انیس سو اٹھائیس اور انہوں نے جو عمر پائی وہ تھی اٹھاون سال تین منت اور ساتھ ہی انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ لکھے ہوئے اپنے پیاروں کے لئے ان کے یاد میں اور یہ لوگ بھولے نہیں اپنے پیاروں کو یہاں پر قبرستان میں ان کی قبریں بنا کر اور یہاں پر جو ہے لکھ کے لگا کہ ہیں کہ یہاں پر یہ ہمارے پیارے تھے یہاں پر مقامی گورنمنٹ کے طرف سے اس قبرستان کے چار دیواری کرا کر اس کے اندر جو ہے تو ان قبروں کو محفوظ کیا گیا ہے اور ان کے قطبے جیسے لگے ہوئے تھے آج بھی اس طرح لگے ہوئے ہیں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میانیویل پرائس یہ ان کی دیٹ آف برت لکھی ہوئی ہے ی ایٹین سکسٹی ٹو اور ان کی ڈیٹ آف ڈیٹ ڈیٹ ہے وہ ہے جی 1st June 1921 تو انہوں نے 69 سال عمر پائی اور نیچے لکھا ہوئے انہوں نے انہ کی عمر 8 سال 3 مانتھ اور 7 دیز تھی انویس جیکب اور جی یہ تھے یہاں پر ڈیپٹی نو روائے یہ ڈیپٹی تھے یہاں پر اور ان کی ڈیٹ آف ڈیٹ آف پیچے لکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک تاریخی کا بیستان ہو گیا ہے تو ان کی ڈیٹ آف پیچے لکھی ہوئی ہے ان کی لکھی ہوئی ہے جی ڈیٹ آف پیچے لکھی ہوئی ہے بورن ان کی عمر ہے 1894 میں یہ پیدا ہوئے اور 1992 میں یہ وفات پائے اور ان کی عمر 28 سال تھی یہ یہاں پر وفات پا گیا اور ان کی قبر یہاں پر بنا دی گئی اس طرح یہاں پر ٹوٹل تیس کے قریب قبریں ہیں اور جو لوگ یہاں پر وفات پا گیا ان کی قبریں یہاں پر بنا دی گئیں کیونکہ یہ سب لوگ ریلوے کے ملازمین تھے کچھ آفیسر تھے یہاں پر ان کی قبریں بنا دی گئیں سو گائز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی انفرمیٹی ویڈیوز پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لے گئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر فرسٹ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دیکھتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ریہاں ویلوگز ہم لاتے ہیں آپ کے لئے تاریخی مقامات ڈیلی ویلوگز اور سٹریٹ فوڈز تینکس فار وچن